چھبیس سال بعد تحریک انصاف میں تبدیلی آ گئی پی ٹائی کی کمان بیرسٹر گوھر کے حوالے نئے چیئرمین منتخب انٹرا پارچی الیکشن میں نئے قیادت کا بلا مقابلہ انتخاب عمر ایوب مرکزی سیکریٹری جنرل بن گئے یاسمین راشد پنجاب علی امین گنڈاپور کے پی کے صدر منتخب سندھ کے قیادت حلیم عادل شیخ کے حوالے منیر احمد بلوچ بلوچستان کے صدر ہوں گے چیف الیکشن کمیشنر نیازاللہ نیازی نے نتائج کا اعلان کیا پارچی کے نئے سربراہ برسٹر گوھر نے کہا بانی پی ٹائی پارچی سربراہ ہیں احدہ ان کے پاس امانت ہے ہماری آدھی سے زیادہ لیڈرشپ جیل میں ہے پارچی کسی سے جھگڑا نہیں کرے گی تحایت اہم منصب کی ذمہ داری سوپنے پہ خان صاحب کا تہدل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں آج یا نفوذ منتخب ہونا کل ایک پینل کا فقط آنا الحمدللہ اس بات کی تائید ہے کہ خان صاحب جو فیصلہ کرتے ہیں وہی فیصلہ ہمارا فیصلہ ہے فارن فنڈنگ سارے پولٹیکل پارٹیز کے دیکھے جائے صرف پی ٹی آئی کا دیکھا ہے بلاول بھٹو نے ایک بار پھر نونلی کو نشانے پر لگ لیا کہا میاں صاحب ووٹ کو عزت دیں بے عزتی نہ کریں میاں صاحب سے مطالبہ ہے اپنے نسریوں پر الیکشن لڑے دوہزار اٹھارہ میں کسی اور کو فرشتہ بنا کر پیش کیا گیا دوہزار تئیس میں کسی اور کو فرشتہ بنایا سوارا ہے جس طرح میاں صاحب کا جلسہ کرایا گیا اچھا تاثر نہیں بنا ساری کوششوں کے باوجود ان کی ہوا نہیں بن رہی جیبین پیپلز پارٹی کی کوئٹہ میں نیوز کانفرنس بولے سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں پیپلز پارٹی ہر پچھ پر کھیلنا چونتی ہے آٹھ فروری کو سرپرائز دیں گے حکومت میں آنے کا تاثر دینے والوں کو عوام بہترین جواب دیں گے پاکستان میں نئی زیادت لانے کا وقت ہے تصادم کی بجائے مفاہمت کی طرف جانا چاہیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں پی ایم ایل این کا مخالف ووٹ جو ہے اس کو اٹریکٹ کرنا چاہتی ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے پی ایم ایل این کے اوپر تنقید کر کے انہوں نے ووٹ حاصل کرنا ہے تو اس کی انہیں ازادی ہے وہ بھرپور طریقے سے وہ کریں اور اپنا زور لگائیں پورا انہیں حق حاصل ہے ان تینوں جماعتوں کو موقع ملا ہے کہ تین صوبوں کے اندر حکمرانی کریں مسلم لیگ نون فخر کے ساتھ کہہ سکتی ہے کہ اس نے جو پنجاب کے اندر ترقی کی ہے کیا پیپلز پارٹی کہہ سکتی ہے کہ جو شکل اس نے کراچی کی نکالی ہے ویسی وہ پورے پاکستان کی نکالے گی پیپلز پارٹی پنجاب میں نون لیگ مخالف ووٹ حاصل کرنا چاہتی ہے رانہ سناولا نے کہا بلاول سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون پر تنقید سے ووٹ ملیں گے تو پورا زور لگائیں احسن اقبال بولے بلاول سے غیر ذمہ درانہ بیان کی امید نہ تھی کیا پیپلز پارٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ جیسا کراچی کو بنایا ویسے پورا پاکستان بنائیں گے اٹھاروی ترمیم ادھوری ہے نقائش دور کر کے اسے مکمل کریں گے جب آپ نے اس قسم کا ایک فارس انٹرا پارٹی کے نام پہ کیا اور ظاہر ہے حقائق الیکشن کمیشن کے سامنے آ جائیں گے تو بادی نظر میں تو یہی نظر آتا ہے کہ اس کے کونسیکونسز جو پی ٹی آئی کے لیے ہیں وہ منفی ہوں گے بہرحال فیصلہ الیکشن کمیشن نہیں کرنا ہے جو شخص فیصلہ کرتا ہے وہ ذمہ دار ہے پی ٹی آئی کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے انٹرا پارٹی الیکشن مسترد کر دیے الیکشن کمیشن میں چیلنج کرنے کا اعلان کہتے ہیں یہ الیکشن نہیں سیلیکشن ہے انٹرا پارٹی الیکشن میں پاکستان کے آئین کے خلاف ورزی ہوئی آج جو کچھ ہوا وہ جمہوریت کے نام پر فراڈ ہے ووٹرز اور ووٹنگ کے بغیر کیسے الیکشن ہوتے ہیں پاکستان تیری کے انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ڈیڑھ گھنٹہ پریس ریلیز روکی گئی پندرہ منٹ کے اندر سیلیکشن ہوئی پاکستان کے اندر منپلیٹڈ، منیجڈ، ریڈ، ڈکٹیٹڈ، سیلیکٹڈ الیکشن کی اگر مثال دیکھنی ہے تو آج کا پاکستان تیری کے انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن اس کی تصویر ہے یہ دھاندلی نہیں ہوئی الیکشن میں یہ دھاندلا ہوا ہے لیکن یہ سب کچھ اس آئیڈیالوجی کے تحت ہو رہا ہے جو آج کرپشن 190 ملین کرپشن کیس میں جیل بیٹھا ہوا ہے یہ الیکشن نہیں یہ پتلی تماشا تھا الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بیچائے انٹرا پارٹی الیکشن پر اعتراض الیکشن کمیشن سے نوٹس لینے کا مطالبہ مریم اورنگزیب نے کہا یہ دھاندلی نہیں دھاندلا ہے خوف کے باعث کارپنان کو الیکشن سے باہر کر دیا گیا آج پیجائے کا آٹیس بیٹھ گیا سیلیکشن کامل صرف 15 منٹ میں مکامل ہوا فیصل کریم کنڈی بولے انٹرا پارٹی الیکشن میں بھرپور دھاندلی ہوئی بہت سے سوالات جنم میں رہے ہیں پیجائے کو اپنے لوگوں کی بچائے جیالہ مل گیا انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی کا ہوا جس میں کسی کو لڑنے کی گونجائش نہیں تھی آج ان کی جماعت کے اپنے ہی لوگ چیرمنشپ کے لئے الیکشن لڑنا تھا آج وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں لیک نہیں بھیجا گیا ووٹ کا آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے ساتھ انٹرا پارٹی الیکشن میں بھی دھاندلی ہوئی آج بھی اس کو کوئی نہیں ملا ایک پرانا جیالہ اس کو ملا جو جیے بھٹو کے نعرے مارتا تھا اسی پہ اس کا گزارہ چلنا تھا قائد پی ٹی آئی نے نیا چیرمن نامزد کر کے پارٹی کو معروسی سیاست سے بچا لیا سابق وفاقی وزیر محمد علی دھرانی کا نئے چیرمن پی ٹی آئی کے تقرر کا خیر مقدم کہا قائد پی ٹی آئی نے خاندانی آمریت کے علم بردار لیڈرز کو شکست دے دی ایک دام نے حصولوں پر قائم رہتے ہوئے مفاہمت کے دروازے کھول دیئے پی ٹی آئی نے نوجوان نسل کو تباہ کیا یہودی ایجنٹ آج مقافات عمل کا شکار ہے جی ایو آئی سربرہ مولانا فضل الرحمن کا بہاول پور میں جلسہ عام سے خطاب کہا عوام جاگیرداروں کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہیں آج ہمارے ملک میں امن ہے نہ معاشی حالات ٹھیک نواز شریف اور عساق دار بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے پاکستان کو اسلامی پاکستان بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا شدید عوامی تنقید کے بعد پی سی بی کا یو ٹرن سلمان برد کو سیلیکشن کنسلٹن کے آہتے سے ہٹا دیا گیا چیف سیلیکٹر وہاں پریاس کہتے ہیں سلمان برد سے جو کیا اس کی سزاب مل چکی کوئی دباؤ نہیں میں نے ہی سلمان برد کا نام تجویز کیا میں ہی واپس لے رہا ہوں سلمان برد سپیسی بیک کے کسی پینل پہ نہیں ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو گندہ کرنے کی کوشش کی گئی تینوں کنسلٹن کو ہی وارک کر دیا جائے بعض حلقوں کی تجویز ذرائق مطابق محمد حفیظ نے بھی سلمان برد کی تقرری پر احتراز کیا الیکشن کے لیے ٹکیٹ کس کس کو دیں نون لی کے بڑوں کی بڑی بیٹھک مورڈل ٹاؤن سیکیٹریٹ میں پارلیمانی بورڈ کا پہلا اجلاس اجلاس کی سربراہی نواز شریف اور شہباز شریف نے کی مریم نواز اور عسانگڈار کی شرکت سرگودہ ڈیویجن کے 38 قومی اور 66 صبحیوں میدواروں کے انٹرویو کیے گئے کل راولپنڈی ڈیویجن سے انٹرویو کیے جائیں گے احسن اقبال کے خلاف بیان دینے پر دانیال عزیز کو شکاوز نوٹس جاری اجلاس میں نجمہ حمید اور مشاہد اللہ خان کے لیے دعا پھیکر آئی گئی سائفر کیس میں صدر مملکت کو طلب کرنے کی استعداد مسترد اڈیالا جیل میں خصوصی عدالت کے جج نے کیس سنا سابق چیئرمن پی جی آئی اور شاہ محمود قریشی کو پیش کیا گیا شاہ محمود قریشی نے کہا ہماری اس قانون کے تحت ٹرائل کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں نئے ایکٹ سے صدر مملکت بھی انکاری ہیں صدر پاکستان کو عدالت بھلا کر حلف لیا جائے نئے ایکٹ کی انہوں نے منظوری دی یا نہیں چیئرمن کا نہیں تو میرا کیس تو عدالت میں سنا جائے دونوں کیس لنک ہیں الگ نہیں ہو سکتے عدالت کا جواب سماعت چار دسمبر تک ملتبی سائفر کیس کی دفعہ سے سزائے موت بھی ہو سکتی ہے بانی پی جائے کی بہن علی مقان کی میڈیا سے گفتگو کہا جانللو کا نام آنے سے کیس انٹرنیشنل بن جاتا ہے انصاف ناملات امریکہ میں جانللو کے خلاف کیس کریں گے مزید بولی نواز شریف کی کیسز ایک دن میں سیٹل ہو گئے مفرور نواز شریف کو وی آئی بی ٹریٹمنٹ پر رہی ہے ہمارے قیدیوں کو آئی سولیشن میں رکھا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کو اپنی آئینی ذمہ دانیوں کا ادراک ہے جسٹس قاضی فائزی سا پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے نہ وہ جانبداری کریں گے بانی تحریک انصاف کے خط پر سپریم کورٹ کا اعلامیہ جاری کہا چیف جسٹس فرائز کی ادائیگی اور حلف کی پاسداری کرتے رہیں گے یہ خمد دسمبر کو سات صفات کی درخواست محصول ہوئی دستویش بظاہر ایک سیاسی جماعت کی جانب سے بھیجی گئی پاک فوت چیلنجز سے باخبر پوری توجہ سرحدوں کے دفاع پر مرکوز ہے آرمی چیف جنرل آسی منیر کہتے ہیں دشمن کے مضموم عظائم ناکام بنانے کے لیے تیار ہیں قوم کی حمایت سے دشمنوں کو شکست دیں گے سپاہ سالار کا خیرپورٹ آمے والی کا دورہ بہاولپور کور کی فیلڈ مشکوں کا مشاہدہ کیا آرمی چیف کو مشک سے مطالق بریفنگ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے مشکوں میں شریک جوانوں سے بات چیت کی آپریشنل تیاریوں، افسران اور دستوں کے بلند حوصلے کو سراحا موسمیاتی تبدیلی یہ ایک بڑا چیلنج نگران وزر آسمان وارالہ کاکڑ کا دبائی میں کلائمٹ سومیٹ سے خطاب کہا ہمیں آئندہ نسلوں کے لیے قررائے عرض کو محفوظ بنانا ہے موسمیاتی تبدیلی سے ترقی پسیر بمالک کو مسائل کا سامنا ہے ترقی پسیر بلکوں کو چیلنجز سے نمٹے کے لیے پائنانس اور ٹکنالیسی ترکار ہے نگران وزر آسم کی بلگیٹ سے ملاقات پاکستان میں پولیوں کے خاتمے کی کوششوں میں پیشٹ آف پر گفتگو وزر آسم نے کہا پاکستان پولیوں کے خاتمے کے لیے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھے گا وزر آسم کی شامی امنزب اور مالتیب کے سطر سے بھی ملاقات دو طرف تعلقات ماشر کے وسطہ کی صورتحال پر تباتلہ خیال پاکستان اور آئی ایم ایف کا آئندہ مائلی سال کے اہم اہداف پر اصولی اتفاق بفاقی بشرت کا حجم سولہ ہزار پانچ سو ارب روپے رکھے جانے کا امکان ٹیکس وصولی کا حدف گیارہ ہزار ارب روپے ہونے کی توقع کرزوں کی اداکی کے لیے نو ہزار پانچ سو ارب روپے مختص کی جانے کا امکان مالیتی خسارے کا حدف نو ہزار ارب روپے مقرر کی جانے کا امکان دفاع بجٹ کے لیے دو ہزار ایک سو ارب روپے مختص کی جانے کا امکان کشادہ سڑکیں زیر زمین بجلی کا نظام جدید سیورے سسٹم دلکش ہوتی کلچر نگران وزیراعلا پنجاب نے سینٹرل بزنس ڈیسٹریک کا افتتاح کر دیا موسی نکوی نے کلمہ چو کے قریب لاہور پرائیم کا معاینہ کیا سینٹر پوائنٹ گلبرگ سے والٹن روڈ تک زیر تعمیر گلی وارڈ کے روٹ کا بھی معاینہ موسی نکوی کہتے ہیں لاہور پرائیم کو بینل اقوامی بزنس ہب بنائیں گے دورے آسٹریلیا قومی ٹریکٹیم پاکستانی ہائی کمیشور کی مہمان کینپرا کے پاکستان ہاؤس میں قومی ٹیم کو اشرا کیا ہائی کمیشور زاہد حفیظ قومی ٹیم کی شاندار کارکرتگی کے لیے بر امید کبتان شان حصور تکہا ٹیم اچھی کارکرتگی کے ساتھ نسانی رویہ کا بھی مظاہرہ کرے گی پاکستان سپر لیگ میں نیا سکینڈل کھلاری توڑنے کے لیے براہ راست پیسے دینے کی پیشکش کا انکشاف لاہور کلندرز کے سی ای ای او سمین ورانہ کہتے ہیں کسی فرینچائز کا براہ راست کھلاری سے رابطہ زیادتی ہے رشوت کے کلچر کا فروغ روک نہ ہوگا دوسری جانب اسلامباد یونائٹر اور کوئٹا گلیڈیٹرز کے درمیان بڑی ٹریڈ نسیم شاہ کی کوئٹا سے راہ جدہ اسلامباد کی طرف سے ایکشن میں نظر آئیں گے بدلے میں کوئٹا نے محمد وسیم اور عبرار احمد کے خدمات حاصل کر لی سعودی پرو فوٹبال لیگ کے کانٹے دار مقابلے الحلال نے النصر کو تین صفر سے آؤچ کلاس کر دیا اکتالیس پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن مزید مستحقم رونالڈو کی النصر ٹیبل پر دوسرے نمبر پر الاتحاد نے الخلیج کو چار صفر سے ہرا دیا گراجی میں سولفی آلپنی اردو کانفرنس کا تیسرا روز بلوچی سرائکی سنتھی سپان پرسیشن اردو عدب کے بڑے نام شریک عدیبو شورا کی سیف حاصل گفتگو موسیقی